میرے دوستوں نے سوال پوچھا ہے کافی دوستوں نے کہ ہم باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں اوورسیز میں ہوتے ہیں پاکستان سے باہر ہوتے ہیں اور ہماری رسائی جو ہے وہ نہیں ہوتی اور ہم چاہتے ہیں کہ سلسلے میں بیعت ہو جائیں تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے میں ان بھائیوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں ان سسٹرز کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ بزریعی موبائل ہم سے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ صیفیہ مبارکہ کی اسباق کی تعلیم حاصل کر لیں اور بہرحال بیعت کی اپنی اجزاء ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بیعت کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو بیچنے کو اور تسلیمی کو بھی بیعت کہتے ہیں تو ہماری سلسلے میں جو ہے وہ اس طرح خط و کتابت والا کوئی بیعت نہیں ہے یا اسی طرح فون کی ذریعے میں کوئی بیعت نہیں ہے ہماری سلسلے میں جو ہے وہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کا ایک طریقہ ہے لیکن چونکہ اب فاصلے ڈسٹنس بہت زیادہ ہے تو وہ لوگ اگر ہم سے رابطے میں رہیں گے ہم ان کو طریقہ علیہ نقشبندی مبارکہ کے اسباق سمجھاتے رہیں گے ان کو طریقہ بتاتے رہیں گے ذکر کا طریقہ بتاتے رہیں گے ان کو گائیڈ کرتے جائیں گے لمحہ بلمحہ ہر وقت وہ ہمارے ساتھ رابطے پر رہیں اور ہم انہیں بتاتے رہیں گے پھر جب زندگی نے وفا کی اور حالات مساعد ہو گئے تو جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر وہ پروپر ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر سکتے اس وقت تک سلسلہ علیہ نقشبندی مبارکہ کے اسباق ان کے پوائنٹس لطائف کی جگہ ذکر کرنے کا طریقہ وہ ہم ان کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز سلسلہ علیہ نقشبندی مبارکہ میں اللہ کریم نے یہ قوت و طاقت عطا فرمایا کہ اگر در یمنی پیش منی اگر آپ اتنی دور ہو جتنا یمن تو بھی ایسے لگتے ہو جیسے بالکل میرے سامنے ہو کیونکہ یہ روحوں کا معاملہ ہے توجہات کا معاملہ ہے باطن سے باطن کی طرف جاتا ہے اور ان چیزوں کے لئے ڈسٹنس اور فاصلی نہیں لیکن چونکہ پروپر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سے بیعت کا ایک طریقہ ہوا ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت فرمایا کرتے ہوتی تھے تو اس لئے سلسلہ علیہ نقشبندی مبارکہ بھی ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کے قائل ہے تو اس وقت تک جب تک کی ملاقات نہیں ہوتی وہ آن لائن رہیں فون پر رہیں اور گائیڈنس لیتے رہیں ہم سے طریقہ سیکھتے رہیں انشاءاللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائدہ ہوتا رہے گا اور جب وقت نے اور حالات نے کروٹ لی اور پھر کبھی ملاقات ہوئی تو ہاتھوں میں ہاتھ دے کے پھر بیعت کر سکتے ہیں